میاں بشیر احمد لاروی جاوید راہی کے ذریعے ہم نے میاں بشیر احمد لاروی کی زندگی کا ایک حصہ آپ تک پہنچایا تھا اس وقت میرے ساتھ ایک پولیس آفیسر ہیں جیڈی فانی نام ہے ان کا اور یہ میاں بشیر لاروی کے مریدوں میں سے ہیں انسان کی زندگی یہ دو پہلو ہوتے ہیں خاص کر وہ لوگ جو لوگ دین دنیا دونوں کو ایک ساتھ چلانے میں یقین رکھتے ہیں ان کی زندگی کا وہ پہلو جو دنیا کے سامنے آتا ہے وہ دنیا ہوتا ہے اور دوسرا پہلو وہ ہوتا ہے جو دین سے جڑا ہوا ہوتا ہے اس پہلو پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ سے بہت فانی صاحب ہیں فانی صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لئے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ میاں صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات پہلی کب ہوئی کن حالات میں ملاقات ہوئی اور کیا بات ہی جی مہترم سب سے پہلے جناب کا بے حد شکریہ دل کی امیق گرہیوں سے میں شکریہ کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں حضرت قبلہ میاں بشیر احمد لاروی رحمت اللہ علیہ کی صیرت شخصیت اور بالخصص اس وقت جو ان کی ہم سے جدائی ہو چکی ہے اس پر میں آپ کے سامنے کچھ خیالات رکھ سکوں ارض اس طریقے سے ہے کہ میرے والد مہترم جو مولانا فضل حسین جو ہمارے گاؤں نڑول تحصیل میڈر زلہ پنچ میں اپنے گاؤں کے چھتالیس سال تک امام رہے ہیں ایک نامور عالم دین تھے میرے والد مہترم کا ذکر کرنے کا یہاں پر مقصد یہ ہے کہ حضرت قبلہ میاں بشیر احمد لاروی رحمت اللہ علیہ کے والد مہترم حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمت اللہ علیہ المعروف حاجی بابا صاحب کے مرید تھے میرے والد مہترم یہ ایک سلسلہ لار دربار سے بابا نگری سے حضرت میاں بشیر رحمت اللہ علیہ کے دربار سے ہمارا خاندانی طور پر جڑا ہوا تھا جس وقت والد مہترم اس وقت مغل روڈ نہیں تھا ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو والد مہترم مغل روڈ کا یہ جو راستہ ہے یہ راستے پیدل تہہ کر کے پیر کی گلی اکراس کر کے حضرت قبلہ حاجی بابا صاحب کے مریدوں یعنی اپنے پیر بھائیوں کے دیا کرتے تھے اور ساری زندگی ان کا یہ دستور رہا کہ وہ پیدل جا کر دربار پر حاضری دیا کر دیتے یہ ایک اعتقاد کا عقیدت کا اور خلوص کا ایک حد یا ایک جذبہ تھا اب والد مہترم کی محفل میں رہ کے ان کی خدمت میں رہ کے ہماری رگوں میں ہمارے جسم میں ہمارے خون میں یہ بابا نگری کا جذبہ پیار اور محبت کا جذبہ تو بچپن سے ہی تھاٹ مارا کرتا تھا لیکن باقائدہ طور پر حضرت قبلہ میاں بشیر احمد لاروی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بہت لینے کی غرض سے یعنی ان کا مرید ہونے کی غرض سے آج سے بیس سال قبل میں حاضر ہوا یعنی تقریباً کہہ لیجئے دو ہزار ایک میں میں ان کی خدمت مر کتنی رہی ہو گیا آپ جی اس وقت میری عمر کوئی تیس اکتیس سال تھی تو میں جب ان کی خدمت میں حاضر ہوگا تو باقائدہ حسب دستور انہوں نے بیعت کر کے مجھے اپنے مریدوں میں شامل کیا اور باقائدہ طور پر میرے پیر و مرشد کے طور پر ان کی خدمت میں اور ان کی محفلوں میں جا بجا حاضر رہنے کا موقع مجھے نصیب ہونے لگا جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو وہاں جانے کا موقع ملنے لگا تو کیا کچھ آپ کو دیکھنے کو اور سیکھنے کو وہاں پر ملا جی محترم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت قبلہ میاں بشیر احمد لاروی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ لوگ جس کو ہم کہیں گے این نیگلیجیبل پرسنٹیج افتیماسز وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی شخصیت بھی تھے یہ بھی تھا وہ بھی تھا چلو ان کا ایک اپنا نظریہ ہے اس مدہ پر ہم بات نہیں کریں گے اور میری بات کی مناسبت بھی اس مدہ سے نہیں کوئی تعلق رکھتی ہے البتہ میں یہ کہوں گا کہ بے شک وہ سیاست میں بھی رہے یا کیا رہا لیکن ان کا جو روحانی اپنا ایک سلسلہ ہے ان کے دادا محترم حضرت میاں عبید اللہ المعروف حاجی بابا نہیں المعروف عبدالاروی المعروف جی صاحب جو کہ آج کے مقبوضہ جو کشمیر پاکستان کے زیر قبضہ جو کشمیر ہے اس کے زلہ ہزارہ کے علاقے سے جو ہیں تعلق رکھتے ہیں اور کئی شریف کا مشہور دربار جو ہے وہ آج بھی پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں کئی شریف کا جو دربار ہے وہ دربار جو ہے حضرت میاں عظام الدین قیانوی رحمت اللہ وہ حضرت بابا جی صاحب کے مرشد تھے اور انہوں نے خلافت کا حکم دے کر حضرت بابا جی صاحب کو یعنی عبدالاروی صاحب کو اس علاقہ سے یہاں کشمیر کے وانگت کنگن علاقہ کی پہاڑیوں میں حکم بخشا اور وہ چلتے چلتے یہاں آ کر انہوں نے ڈیرہ لگایا اور یہاں پر وہ دین کی خدمت کرنے لگے یہ ایک تاریخی پہلو تھا جو میں نے ارز کیا اب رہی بات یہ کہ وہ ایک اتنے بڑے جلیل القدر والی تھے حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ جن کی کرامات کا اور جن کے کرشموں کا یہاں میں کہوں گا کہ کوئی بھی ایسا فرد و بشر نہیں ہوگا جو نواقف ہوگا ان کے ساب زیادہ جیسے میں نے پہلے ارز کیا حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمت اللہ علیہ المعروف حاجی بابا صاحب جو میرے والد محترم کے پیرو مرشد تھے اس کے بعد درجہ بدرجہ حضرت قبلہ میاں بشیر احمد لاروی رحمت اللہ علیہ میرے پیرو مرشد ہو گئے اور جو سوال آپ نے فرمایا اس کے جواب کی طرف میں واپس لوٹتا ہوں کہ ان کی محفلو میں جو سب سے بڑی چیز ہم نے دیکھی جو ان کو اپنے خاندان سے اپنے خانوادہ سے ملی ہوئی ہے وراست میں ملی ہوئی ہے وہ ہے ولایت کا سلسلہ روحانیت کا سلسلہ اب روحانیت اس دربار پہ اتنی ہے کہ جب بھی حضرت بابا صاحب کی محفل میں میں پہلی بار گیا وہاں سے لے کر آج ان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک جتنی بھی سیکڑوں کی تعداد میں مجھے محفل نصیب ہوئیں یا ممکن ہے ہزاروں کی تعداد میں نصیب ہوئی ہوں ہر محفل کے اندر ہم نے دین و سنت کی تبلیغ دیکھی کوئی دوسرا معاملہ نہیں دیکھا میں وسوق سے کہتا ہوں اور میں اپنے دل سے کہتا ہوں ایمان سے کہتا ہوں کہ میں نے بابا صاحب کی محفل کے اندر کبھی ہندو مسلم کا معاملہ نہیں سنایا دیکھا کبھی دیوبندی بھریلی کا معاملہ نہیں دیکھا کبھی شیعہ سنی کا معاملہ نہیں دیکھا اتنا خوبصورت جمہوری نظریہ تھا حضرت کا اتنا خوبصورت سیکلر اوٹلک تھی حضرت کی اور روحانی شخصیت تو وہ تھے ہی اب اپنے مذہب کی اپنے دین اسلام کی تبلیغ پرچار نماز کی تبلیغ روزہ کی تبلیغ سچ بولنے کی تبلیغ حق کھانے کی تبلیغ کسی پر ظلم نہ کرنے کی تبلیغ اس قسم کے خوبصورت جو قوانین و ضوابط ہیں اسلام کے وہ ہی بتایتے تھے وہ اور ہر وقت جو ان کی تبلیغ تھی وہ دین و سنت کی پیروی پر مبنی ہوتی تھی جیسے آپ نے کہا کہ ہر وقت وہ دین و سنت کی پیروی کی بات کیا کرتے تھے لیکن فانس صاحب کوئی دور تو ایسا بھی رہا ہوگا جب آپ کی قربت ان کے ساتھ نہیں رہی ہو کیونکہ جس ڈپارٹمنٹ میں آپ نوکری کرتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ تو مجھے لگتا ہے بہت کم مواقع ڈائریکٹ سب انسپیکٹر برتی ہوں اس وقت انسپیکٹر کے عوضے پر فائز ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ پولیس والے کو اور بالخصوص پولیس آفیسر کو وقت کی تو بہت کمی ہوتی ہے البتہ میرا دستور یہ رہا کہ جب بھی میں چھوٹی آیا تو میں اپنے بیوی بچوں میں یا اپنے پریوار میں بعد میں گیا لیکن حضرت کی خدمت میں میں پہلے حاضر ہوا یہ میرے عقیدت کی حد تھی اس کے علاوہ اگر میں کسی سیول ونگ میں رہا جیسے ہمارے پولیس میکمہ کے سی آئی ڈی ونگ ہے یا کچھ سیول ایسے ونگز ہوتے ہیں جہاں پر چوبیس کھنٹے کا وہ نوکری نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کام کرنا پڑتا ہے تو مارننگ ایوننگ صبح شام کا وقت فری ہوتا ہے تو اس فری وقت میں میں حضرت کی خدمتوں میں حاضر رہا پھر سالانہ عرص مبارک جو ہوتے تھے وہاں چھٹی لے کر میں ہمیشہ حاضر رہا علاوہ عزین جب وہ جمعوں میں آتے تھے چونکہ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہمارے تمام سامین و ناظرین بھی بہ خوبی جانتے ہیں کہ ان کا مسکن ان کا اپنا مکان جو ہے ان کا دولت خانہ جو ہے وہ یہاں سنجوا موڑ کے ساتھ جمعوں میں بھی موجود ہے تو سیزنل مائیگریشن جسے ہم کہتے ہیں سردی کے موسم میں حضرت یہاں آ جایا کرتے تھے اور سردی کے چھے مہینے ان کا دربار جمعوں میں لگا رہتا تھا اب میں یہاں پر نزدیک رہتا ہوں اس لیے میرے پاس کافی مواقع ہوتے تھے ہر اعتوار کو ہر چھٹی کے وقت جب بھی مجھے اپنے سرکاری کام سے یعنی کار منصبی سے فرصت ملتی تھی تو میں اکثر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہتا تھا بشیر صاحب کیوں خاص ایسی بات جو آپ کی ذہن میں اس وقت ہے سب سے بڑی بات یہ کہ ایسے تو میں نے پہلے ارز کر دی کہ وہ بہترین اصولوں پر مبنی پھول جو ہیں وہ محفل کو دیا کرتے تھے اور جو سب سے خوبصورت بات مجھے لگی وہ یہ لگی کہ اگر کوئی پیر مسلمانوں کا کوئی پیر یا درویش ہوگا تو مسلمان سمجھتے ہیں یہ صرف ہماری وراثت ہے یا وہ پیر بھی یہی سمجھتا ہے کہ بس مسلمان میری وراثت ہیں اگر ہندوں کا کوئی گرو یا بابا ہوگا تو اس کو وہاں تک محدود رکھیں گے لوگ اگر سکھ بھائیوں کا کوئی ہوگا بھائی ہوگا یا کوئی بھی ان کا مذہبی رہنمہ ہوگا تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دائرہ محدود کر دیتے ہیں جو سب سے خوبصورت چیز میں نے حضرت کی محفل میں دیکھی کہ وہاں پر ہندو بھی مسلمان بھی سکھ بھی مختلف مذہب کے لوگ بلا لحاظ مذہب ملت ایک گلدستہ کے خوبصورت مختلف پھولوں کی طرح ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور حضرت کی نظر شفقت سب ہی پر ایک جیسی ہوتی تھی میاں بشیر لاروی صاحب کے اندقال کے بعد آپ کیا لگتے ہیں کتنا بڑا خلا ہے یہ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس خلا کو پور کیا جا سکتا ہے جی اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے اب جہاں تک پور کرنے کا تعلق ہے یہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور مالک کائنات کے اختیار میں ہے اس پہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا البتہ میں اتنا ضرور ارز کروں گا کہ حضرت میاں بشیر احمد لاروی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ان کی پرسنیلٹی ان کی سیرت ان کی کوالیٹیز ان کا مقام مجھے نہیں لگتا کہ پھر کوئی حاصل کر پائے ان کا اپنا ایک منفرد مقام ہے آپ نے کہا ان کا اپنا ایک منفرد مقام ہے لیکن اب جو غدی نشین ہوئے ہیں ان کے بیٹے میاں الطاف ہوئے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک طرف تو سیاستدان ہیں دوسری طرف کیا ان کے لئے ممکن ہو پائے گا کہ وہ اپنے اببا کے مقام تک پہنچ سکے جی محترم سوال بہت خوبصورت بھی ہے اور پیچیدہ بھی ہے البتہ کوشش کروں گا اس میں یہ ہے کہ جناب کو بہخوبی معلوم ہے کہ جس قسم کا ورسہ کے طور پر جسے ہریڈیٹی کہتے ہیں وہ بھی انسان کی رگوں میں موجود ہوتا ہے اور پھر جسے انوارمنٹل فیکٹر کہتے ہیں یعنی جسے اردو میں تخم تصیر اور مجلس تصیر کہتے ہیں جو انسان کو ورسہ میں یا تخم میں یا ہریڈیٹی میں ملتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن انسان کو مجلس بھی بہت کچھ بنا دیتی ہے اور حضرت میاں الطاف احمد جو ہیں وہ بھی بہترین کردار اور بہترین شخصیت کے مالک ہیں جیسے سارا جمہو کشمیر اور سارے لوگ جانتے ہیں اب سیاسی پیلو میں کیا ہے وہ دوسرا معاملہ ہے میں اس کو ٹیچ نہیں کروں گا البتہ روحانی معاملات میں یہ ہے کہ ایک تو وہ حضرت کے سابزادہ ہیں ان کی رگوں میں حضرت کا خون ہے اور دوسرے حضرت کی محفل و مجلسوں میں وہ ہمیشہ رہے ہیں اور حضرت کی خوبصورت محفلوں کا ان پر رنگ چڑھا ہوگا ہے اور انشاءاللہ میں وسوق سے کہتا ہوں امید سے کہتا ہوں کہ اگر وہاں پر نہیں بھی پہنچ پائیں گے لیکن انشاءاللہ قریب پہنچیں گے چونکہ انہی کے سابزادہ ہیں آخر میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ گجر بکروال قبیلے کی اگر بات کی جائے تو ہر قبیلے کا کوئی مذہبی رہنما ہے اور ہر قبیلے کا رہنما یہ کہتا ہے ان کا کوئی مقام اپنے قبیلے کے بیچ میں ہیں لیکن آپ سے فانی صاحب یہ بھی سمجھنا چاہوں گا کہ یہ کچھ ایک خانوادوں تک ہی یہ سارا سلسلہ کیوں محدود ہو کر رہ گیا باقی تو اتنی بڑی آبادی ہے گجر بکروال طبقے کی یہ منتقل کیوں نہیں ہو سکا سلسلہ باقی لوگوں تک بھی جی خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے مشاور شیر ہے کسی شاعر کا اور یہ چیز ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائرہ اختیار میں ہے جس کو جو دے کتنا دے کب دے اگر میں کہوں بات کروں نفسیاتی طور پر تو جناب بہتر جانتے ہیں کہ سائیکالوجیکل سپیکنگ انڈویجول ڈیفرنسز آر آلویز دیر نو ٹو انڈویجولز آر ایلائک انڈویجولز آر ایلائک انڈویجولز آر ایلائک اگر اس کنٹیکسٹ میں ہم دیکھیں اس تناظر میں بات کو دیکھیں تو میں کہوں گا کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد جو ہے اس میں بھی بہن بائی جو ہیں وہ اپنا اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں ان میں بھی ڈیفرنسز ہوتے ہیں یہ لاف نیچر ہے تو اب اگر ہم کسی روحانی پیشوہ یا کسی پیر کی بات کریں تو پھر ہر آدمی سماج کا تو وہاں نہیں پہنچ سکتا البتہ کم و بیش اور بھی سماج کے اندر بہت نیک لوگ موجود ہیں اچھے لوگ موجود ہیں جہاں تک گجر بکروال کبیلہ کی بات ہے یہ ایک سادہ قوم ہے اس کے اندر جو سب سے یونیک چیز ہے وہ آجزی اور انکساری ہے اس کی مثال میں دیتے ہوگے انصاف کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر یہ میری بات جو ہے اس پر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا باقی لوگ سادہ نہیں ہیں تو میں عرض یہ کروں گا کہ ان کا پیشہ سردیوں سے بے زبان مویشیوں کو چارنا بے زبان مویشیوں کی خدمت کرنا اور میں یقین سے کہتا ہوں ہم نے خود بھی یہ چیزیں بچپن سے کی ہیں آج بھی ہمارے گھر میں بینسیں موجود ہیں کہ ایک گجر بکروال کو بینس اور بکری جو ہے وہ اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہوتی ہے کیونکہ یہ ان کا ایک پیشہ ہے یہ ان کا ایک فنڈمنٹل پروفیشن ہے اکوپیشن ہے تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو خدمت خلق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خادم خلق ہی مخدوم کیے جاتے ہیں خود پسند آخرش محروم کیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے خدمت خلق میں بہت بڑا رتبہ مخدومی کا رکھا ہے اس طریقے سے میں ضرور یہ سمجھتا ہوں کہ گجر بکروال قوم جب اپنی اولاد سے بچوں سے بڑھ کر ایک بے زبان مویشی سے پیار کرتی ہے اس کی خدمت کرتی ہے اس کو چارہ ڈالتی ہے یعنی اپنی اولاد کو بعد میں اور مویشی کو پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قبیلے کے اندر ایسی عظیم و شان شخصیات کو اس لیے پیدا فرمایا ہے چونکہ خدمت خلق کا جو پہلو ہے وہ یہاں پر کہیں نہ کہیں کور ہوتا ہے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے انسپیکٹر جیڑی فانی آپ نے میاں بشیر احمد لاروی کی زندگی کے اس پہلو پر ہم نے بات کی اس کو روحانی پہلو کہتے ہیں امید اور توقع یہ کہ بہت سارے اور لوگ ہوں گے جن کا تعلق میاں بشیر احمد لاروی کی ساتھ رہا ہوگا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بھی تعلق واسطہ ان کے ساتھ رہا ہے تو مہربانی کر کے ہمارے فیس بک پیج کے نیچے اپنا نام اپنی ڈیٹیل ہمارے سے شیئر کریں کوشش کریں گے کہ آپ سے بھی بات کریں اور دنیا تک لے آئیں میاں بشیر احمد لاروی کی زندگی کے الگ الگ پہلو